میں نے کہا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائے تو سر جائے سر جائے تو سر جائے حق ہو مگر نہ رسوا یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے کیا کہنے کیا مریضہ بابا سبحان اللہ مشاعروں کا جب آغاز کرتے ہیں تو انسانی تاریخ کے اس عظیم رہنما احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نات پاک کا نظرانہ پیش کر کے اپنے مشاعروں کی کامیابی کی زمانت حاصل کرتے ہیں جن کی شخصیت صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ تمام عالم انسانی کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی جس کے لیے سردار مہندر سنگھ بیدی سہر نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں میں ان مصروں کی روشنی میں ہندو مسلم ایکتہ کی بڑی خوبصورت مثال آپ ہی کے بحار کے لال ساسا رام سے تعلق رکھنے والے شنکر قیموری صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نات پاک کے ساتھ اس مشاعرے کا با برکت آغاز فرمائیں عالی جناب شنکر قیموری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور نات پاک کے ساتھ اس مشاعرے کا بابرکت آغاز فرمائیں جناب شنکر قیموری صاحب اور یہی سے مشاعرہ بنا دیں محترم شنکر قیموری صاحب ہیلو آج ہم لوگ جشنیں عمران پرتاب گڑھی میں سب ہی لوگ شرکت کر رہے ہیں وہ عمران پرتاب گڑھی جن کو سیمانچل اور بہار اور پورے ملک سے دعائیں ملیں آشرباد ملا سنہ ملا پریم ملا محبت ملیں اور عمران کو آپ نے عمران بنایا ایک بار زوردار تعلیہیں بجا کر کے ان کا استقبال کر دیئے زوردار تعلیوں کے ساتھ آلی جناب اسرائیل منصوری صاحب ایک محتبر شخصیت اور منسٹر اور ہم لوگ کے بھائی پریوار ایک بار ان کا بھی استقبال زوردار تعلیوں کے ساتھ آپ کریں اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات کہ آلی جناب اشفاق کریم صاحب میڈیکل کولیج کے چیئرمین اور ایک دلدار انسان ہم چاہتے ہیں ان کا بھی ایک بار زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں اور ڈاکٹر اظہار صاحب جو ہمارے ماننی بڑھائے سبھی لوگ ایک بار سب کے لیے ایک بار زوردار تعلیہ آپ بجا کے سبھی کا استقبال کریں اور شمیم صاحب جو ہمارے عمران صاحب کے بھائی ہیں اور شانہ بشانہ قدم با قدم مل ملا کر کے ان کے ساتھ چلتے ہیں ہم ہم چاہتے ہیں کہ حکم ہوا ہے ناتے پاک پیش کرنے کا تو شنکر جب بھی سیمانچل کی دھرتی پہ آتا ہے تو آپ آپ ہم سے اور کچھ سنیں نہ سنیں بعد میں سنیں پہلے سنیں لیکن آپ ناتے پاک کے چند اشار اور شنکر کی اگر کوئی اوقات ہے کوئی حیثیت ہے تو کیول اوقات اور حیثیت یہی ہے کہ سرکار دو جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شمبیاء اکرام جو اس دھرتی پہ آئے اس میں اول اور آخر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شنکر قیموری نات پڑھتا ہے یہی اس کی حیثیت ہے یہی دعائیں ملتی ہیں یہی اس کی احمد ہم نے کہا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دھرے دھرے آپ مول میں ہو جائیں اور ہم نے نات پاک کے لیے سرکار پڑھنے کے لیے یا شیر اور پڑھنے کے لیے ہم بعد میں آئیں گے لیکن ابھی اصول برکت کے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو شرف حاصل ہوا تو شنکر کو حاصل ہوا سرکار رحم تلیل آلمیر بن کے آئے رحم تلیل مسلمین نے رحم تلیل آلمیر بن کے آئے اور جو گنگا جمونی تحزیب و تمدن ہے اور جو مشٹرکہ تحزیب ہے کمپوزیٹ کلچر ہے اور اسی تانہ بانہ کو بھن کر کے ہم کو رہنا ہے اور ہندوستان ایک اپنے ہندوستان کے لیے زوردار تالیاں بجا دیئی اپنے ہندوستان کے لیے میں نے کہا کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائے تو سر جائے سر جائے تو سر جائے حق ہو مگر نرسوہ یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے سبان لہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے سر جائے تو سر جائے حق ہو مگن رسوا یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے اور تیری مجال کیا ہے شنکر جو نات کہ لے تیری زبان سے ان کا فیضان بولتا ہے ہم نے کہا کہ اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم سبھان اللہ ہم ہی کہیں گے کیا جب شنکر کہہ سکتا ہے تو غلام شبیر کو کیا پریشانی ہے ایک بار پورا مجمع مچھل کے کہہ لیے سبھان اللہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارکو تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک قرآنی حرف کے بدلے میں ہم تمہارے نامائے عمال میں دس نی کی آتا کرتے ہیں سبھان کسیل سے اللہ کے ہی تک نو قرآنی حروف ہیں جب جب ہم سبھان اللہ کہتے ہیں تب تب ہمارے نامائے عمال میں دس نوان نبی نے کی آتا ہوتی ہے پورا مجمع ایک بار مچھل کے کہہ لیے سبھان اللہ سکتا ہے اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو ہسیں گلابوں کی پتیوں پہ عدب سے آقا کا نام لکھ دو سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ہے عرش ان کا مقام لکھ دو نبی کو خیر لے نام لکھ دو جو ان کی صیرت کی بات آئے تو تم خدا کا کلام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو اور چکہ تاخیر ہو گئی ہے یہ مشہرہ شروع کرنے میں اس لئے ایک شیر اور پڑھ دیتا ہوں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے ایک شیر پڑھتا ہوں شنکر قیموری کا یہ شیر کہ وہی شریعت وہی شریعت وہی حقیقت جو بات نکلی نبی کے موہ سے وہ جس کو کہہ دے حلال لکھ دو وہ جس کو کہہ دے حرام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام اور مکتہ پیش کرتا ہوں کہ فریشتو فریشتو آمال لکھ رہے ہو فریشتو آمال لکھ رہے ہو تو مجھ پہ اتنا کرم بھی کر دو کہ گولام کا بھی گولام لکھ دو کہیں پہ شنکر کا نام لکھ دو اٹھاؤ ہاتھوں میں جب قلم تم درود لکھ دو سلام لکھ دو درود لکھ دو سلام لکھ دو درود لکھ دو بیشتو آمال لکھ سلام لکھ دو شکریہ بچھا ثبی